بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ گل کچن میں آپ کو ویلکم اور آج میں ایک بہت ہی آسان اور ایک بہت ہی زبردست ٹپ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں انڈے بوائل کرنا سکھاؤں گی آج میں جو کہ ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں سے انڈا بوائل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا چھلکہ سی طریقے سے نہیں اترتا مطلب آسانی سے نہیں اترتا تو مجھے بھی یہ مسئلہ رہا لیکن میں نے اس کا ہر ڈھونڈ لیا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک تو انڈے اور دوسرا نمک اور پانی کی کونٹیٹی میں آپ کو انڈے بوائل کرنے سے پہلے بتاؤں گی کہ آپ نے پانی کی کونٹیٹی کتنی رکھنی ہے تو اب یہ میں نے ساوس پین میں پانی لے لیا تھا اور یہ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کافی زیادہ میں نے پانی لیا ہے اور اس کو پہلے سے میں نے تھوڑا سا نیم گرم کر لیا زیادہ ہیٹ اپ نہیں کیا تو اب اس میں میں آرام سے انڈے ڈالوں گے اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ انڈے جو اتنا ڈالتے ہیں پانی میں بوائل ہونے کے لئے اس کا لیول جو ہوتا ہے پانی کا وہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا آدھا انڈہ باہر اور آدھا اندر ہوتا ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے آپ کا انڈہ ٹھیک سے بوائل نہیں ہوتا تو آپ اس میں اب یہ دیکھئے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس میں نمک ڈال دیا اس سے کیا ہوگا کہ انڈے کا چھلکہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے تو لیٹسی اب ہم ان کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد سات سے آٹھ منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کو واپس کھولوں گی اور انڈے بوائل ہو چکے ہوں گے اور میں آپ کو آگے بتاتے ہوں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے انڈے بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کے سے کرم پانی نکال رہی ہیں اور میں اس میں ایڈ کروں گی انڈا پانی اسے اچھے سے ایک دو دفع پانی سے میں نے اس کو بھولایا ہے انڈا پانی ڈال رہے ہیں اور اس کو نکال لینا ہے اب آپ نے جو نیکس ٹیپ کرنا ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی سرفس بیٹ ہے ٹیبل پہ یا شیلپ پہ اس کو پورے انڈے کو اس طرح سے ٹیپ کریں اس کا چھڑکہ ٹھیک ہے اور جتنے بھی انڈے آپ اٹھا ٹائم بوائل کریں گے ان سب کے ساتھ اس طرح سے کر لیں تھنڈے پانی سے دھو گے فوراں لنکو اور اب اس کا چھلکہ میں اتار ہوں گی اور یہ یہ دیکھئے آپ آئی زیسن اس کا چھلکہ اتر گیا انڈر کی جو لیئر ہوتی ہے جس کے ساتھ انڈا آ رہا ہوتا ہے اور درم گرم میں اس کو چھیل رہی ہوں کیونکہ تھنڈا ہونے کے لیے آپ اگر اس کو چھوڑیں گے تو وہ انڈا فوراں نہیں چھلے گا اور یہ دیکھئے آپ پھلکل آرام سے اس کا چھلکہ اتر گیا اس طرح سے دوسرے کا بھی انڈے ہوتے گھرہ میں تھوڑے سے لیکن گیا ہے کہ آپ کو پرداشت کرنا پڑتا ہے لیکن ایزی بھی اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے یہ دیکھئے آپ اور پھلکل بھی انڈے کی اوپر زہرہ سا بھی چھلکہ موجود نہیں ہے یہ دیکھئے مزیدار فل بوائل ایک تیار ہو چکا ہے اور میں نے اس کو ایک تو ایک کٹر سے سلائسز میں بھی کٹ لیا ہے اور جیسے آپ پسند کرتے ہیں ویسے آپ کٹنے چاہے ہاف میں اور گرم گرم آپ سرف کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور انڈے کا چھلکہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے اس طرح سے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ملتی ہوں اور بہت اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ